اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنًا قَالَ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْعُقْتَةً مِنْ لِسَانِيَ فَقَوْلِي آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں جو آیت شروع میں پڑی تھی وہ تھی سورہ احضاب سورہ تیتیس آیت نمبر اکیس اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنًا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیسٹ اگزیمپل ہے اللہ کی نظر میں انسانیت کے لئے رسول اللہ عُسْوَةٌ حَسَنًا اس کے بعد میں نے دعا پڑی تھی موسیٰ علیہ السلام کی سورہ تاہا سورہ نمبر بیس آیت نمبر پچیس سے اٹھائیس تک قَالَ رَبِّ شْرَحْ لِسْسَدْرِ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تعیسے کہ اوہ اللہ میرے سینے کو کھول دے وَيَسْرُ لِيَ عَمْرِي میرا کام آسان کر دے وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِلْسَانِي اور میرے زبان کی گراہ کھول دے یفقہو قولی صدا کے جو میں کہنا چاہتا ہوں اگلے سمجھ جائیں آج کے اس بیان میں مجھے اس دعا کی ضرورت ہے کیونکہ میرے آگے سکیپٹکس اگنوستک یحود و نصارہ جو لو مزاق بنانے والے دین کے نبی پاک بھی توہین کرتے ہیں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ میری ہیلپ کرے کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھ لیں ان کو پتا چلے کہ میں کیا کروں وہ کسی بائس مائنڈ سے میرا بیان نہ سنیں کہ ان کا پہلے سے ایک پری کونسیوڈ آئیڈیاز ہو یہ اللہ سے میری دعا ہے اب وقت زائے کیے بغیر میں جم کرتا ہوں جو مین مقصد ہے اس بیان کا میں اس بیان کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں پہلے حصے میں میں کچھ آیات بتاؤں گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہیں اور اس کے بعد جو ان کے نام ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں سورہ حضاب سورہ 33 آیت نمبر 21 میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسْنَا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیسٹ اگزیمپل ہے اللہ کی نظر میں انسانیت کے لئے اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں سورہ قلم سورہ نمبر 68 آیت نمبر 4 وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَزِيمٍ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ہائیس بیہیوئر میں آپ کے مثال ہائیس بیہیوئر پر ہے اللہ فرماتے ہیں سورہ انشرح سورہ 94 آیت نمبر 4 ہم نے آپ کے ذکر کو ہائٹس دے دی ایک مقام دیا اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں پھر اللہ فرماتے ہیں سورہ انقبوت سورہ 29 آیت 48 وَمَا كُنْتَ تَطْلُمٍ قَبْلِهِ مِنْ قِتَابٍ وَلَا تَخُتُّهُ بِيْجَمِينِقَ اِذَا اللَّرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس عادت میں نہیں تھے کہ آپ پڑھیں پڑھیں اور کوئی چیز اپنے سیدھے ہاتھ سے لکھیں اگر ایسا ہوتا تو یہ جو وینٹیز آف ڈاؤٹرز آف وینٹیز ہیں یہ تماش میں تماشے بنانے والے لوگ ہیں یہ شک کرتے کہ یہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے انسان ہیں انہوں نے سارا قرآن جو ہے کئی اور سے لے کر آگے ان کا اٹھنا بیٹھنا پڑھے لکھوں میں ہے اگر آپ لکھنا جانتے تو یہ اس طرح کے الزامات لگاتے لیکن آپ کا ایسا کیس نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما دے سورہ انبیاء سورہ 21 آیت 107 وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٍ لِّلْعَالَمِينَ کہ نبی پاک رحمت بنانکہ پورے عالمین کے لئے ہیں صرف عربز کے لئے نہیں اللہ تعالیٰ فرما دے سورہ سبا چپٹر 34 ورس 28 وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِّلْنَّاسِ بشیروں وَنَزِيروں وَلَاكِنَّ أَكْسَلِ النَّاسِ لَا عَلَمُونَ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو صرف عربز کے لئے تو نہیں بھیجا پوری دنیا کے لئے بھیجا ہے نظیر بنا کے گلیٹ خوشکبری بنا کے لیکن آپ کو زیادہ لوگ نہیں جانتے لَا عَلَمُونَ کہ آپ کو علم نہیں رکھتے آپ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں سورہ قحف صلی اللہ 18 آیت 110 قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ کہ نبی پاک آپ ان سے گئے کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح تمہاری طرح کا میں ایک بشر ہوں یوہا علیہ فرق کیا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ وحی دیتے ہیں میں نبی ہوں کیا وحی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا وحی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اَنَّمَا اِلَاہُكُمْ اِلَاہُنْ وَاحِد کہ تمہارا اللہ ایک اللہ ہے یہی نبی پاک بتا رہے ہیں کہ یہ غلطی نہ کرنا تبارہ جس طرح یہودیوں نے کیا یہودی نے اپنے مونگس اپنے ربائی جن کو فقہ جو پڑھاتے تھے ان کو خدا بنا کر خدا کے رتبہ دے دیا حضر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ نصارہ ناصریوں نے جن کو کہتے ہیں کرشنز انہوں نے حضر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا میرے ساتھ یہ نہ کرنا نبی پاک فرما رہے ہیں میں بشر ہوں صرف بھئی فرق ہے مجھے وہی آتی ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورة صاف سورة نمبر سکسٹی ون آیت نمبر نائن اللہ ہے جو نبی کو بھیجتے ہیں ہدایت سے و دین الحق و سچے ریلیجن سے دین سے لی زہرہو اللہ دین کلے وہ دین جو تمام وی آف لائف پہ غالب ہو جائے گا ولو کھری القافرون شاید کافروں کو یہ پسندنا ایک کراہت آئے ولو کھری المشرکون مشرکوں کو بھی پسندنا ایک کراہت آئے و قفا باللہ الشہیدہ اور یہ اللہ تعالی شہادت وٹنس دیں گے کہ یہ ہوگا تم چاہو یا نہ چاہو پسند ہو یا نا پسند ہو یہ ہو کے رہے گا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة صافات سورة 37 آیت نمبر 101 بِغُلَامِن حلیم کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حلیم ہے نرم طبیعت کے ہوں گے اور نبی پاک ان کی نسل سے ہیں حلیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة العنام سورة نمبر 6 آیت نمبر 161 قُلْ اِنَّنِ حَدَانِ رَبِّيَ لَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ دِيناً قِيَامًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ محمد صلی اللہ علیہ السلام کہیں ان سے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے کس کی وجہ سے کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے کیونکہ وہ مشرقوں میں سے نہیں تھے آپ کہیں کہ میری نمازیں میری قربانیاں میرا جینہ مرنہ سب تیرے لئے ہیں وہ تمام جہانوں کے مالک وہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے اور کیا ہے ملت ابراہیم کہ تمہارا اللہ ایک ہے وہ شرق نہیں کرتے تھے نبی پاک نے کہا فرمائے میرا کیا میسیج ہے اس دنیا کے لئے یہ میرا میسیج ہے اللہ فرمادہ سورہ البقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 146 میں اور 147 میں کہ یہودی نبی پاک آپ کا نام پچھلی کتابوں میں ہے سکرپچرز لیکن یہ یہودی آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح جانتے ہیں لیکن انہوں نے جان کے سب کو چھپایا انہوں نے چھپایا سچ کو چھپایا اور یہ جانتے ہیں اور یہ قذاب ہیں حق الحق من رب کا سچ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ہمیشہ تو شک مت کرو تم شک والوں میں مت رہو اللہ فرمادہ سورہ آراب سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 میں کہ نبی پاک کا امی نام اندہم فی التورات الانجیل پیویس سکرپچرز آج بھی موجود ہے آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے نبی پاک کا نام آپ ان کی کتاب پڑھیں سونگز و سلمون غزل و غزلات بائبل میں پرانے آہد نامہ میں پانچ با باب آیت نمبر 16 عبرانی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج بھی موجود ہے لیکن آپ ان پادریوں سے پوچھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام دکھاؤ پرانے آہد نامہ میں بشارت کے اندر یہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دکھاؤ ہمیں تب ہی ہم ایمان لائیں گے میں کہتا ہوں زیسیٰ علیہ السلام کا نام دکھاؤ یسو مسیح کا نام دکھاؤ مجھے پرانے آہد نامہ میں ان کے نام تو تم لوگ دھونتے نہیں ہو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں دھوننے کی زد پر ہو دھوکے دیتے ہو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو تب ہی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نام چھپاتے ہیں تو عبرانی میں اگر آپ پڑھ لیں پانچ با باب پہلی آیت سے لے کے سولہ تک چچا کون حضر اسماعیل علیہ السلام تو اگر وہ بشارت عبرانی میں پڑھے تو وہ ایسے فیٹ ہوتی جس آپ اپنے ہاتھ میں ایک گلف پہل لیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیکن آپ کو حضر عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں ملے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہم حضر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے ہم آپ سے ریزننگ کر رہے ہیں آپ ہم سے ریزننگ کرتے ہو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آپ مجھے دکھا دو مجھے کوئی کرشن دکھا دے اریجنلز میں عبرانی میں کسی بھی زبان میں حضر عیسیٰ علیہ السلام کا نام پرانے اہد نامہ میں کہ ایک شخص ہوگا وہ یسو ہوگا وہ عیسیٰ ہوگا وہ ابن مریم کا ہوگا اور وہ ایسے پیدا ہوگا اگر آپ نہیں دکھا سکتے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد جو definite article ہے indefinite article نہیں ہے ام جب لگ جاتا ہے محمد ام ام جو ہوتا ہے یہ بن جاتا ہے proper noun definite article جس کو کسی کا نام کہا جاتا ہے یہ جگہ کی جگہ کی بات نہیں اور یہ نام ہے کسی شخص کا کیا ہے یہ کون ہے یہ شخص آپ لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تعالی عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر سیمیٹی ایٹ میں کہ مجوز یہودی یہ جھوٹے ہیں اور یہ جانتے ہیں اور یہ جان کے سب کو چھپاتے ہیں ان کی عادت ہے انہوں نے تو انبیاء کا قتل کر دیا تو نام چھپانا کونسی کوئی بہت بڑی بات ہے نبیوں کا قتل کیا اس لئے اللہ فرماتے ہیں کہ جو صحیح یہودی ہیں orthodox جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں جان کے کنسیل کر رہے ہیں چھپا رہے ہیں سچی بات کو کب تک چھپا سکو گے اب میں دوسرے حصے پہ آتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کہاں کہاں قرآن مجید میں ہے اگر آپ پڑھیں سورہ آل عمران سورہ نمبر ثری آیت ون فورٹی فور اللہ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلط من قبل ہی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور وہ بھی انتقال کریں گے جس طرح پچھلے انبیاء فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احضاب سورہ تیس آیت نمبر چالیس میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی مرد کے والد نہیں ہیں مردوں کے والد نہیں ہیں آپ خاتم النبی جین ہیں آپ ایک آخری نبی ہیں پوئی دنیا کے لئے اب آخری نبی سے کیا مراد اگر نبی آخری ہیں تو رسول آئی ہی نہیں سکتا رسول کیسے آئے گا یونکہ رسول جو ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے ہر نبی رسول نہیں ہوتا میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے ہر نبی رسول نہیں ہوتا جب نبی ہی نہیں آئیں گے تو رسول کیسے آئیں گے ختم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد 47 ورس نمبر 2 نزلہ علیہ محمد کہ قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور وہ آگے انہوں نے سب کو ایکسپلین کی اللہ فرماتے ہیں سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 29 میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اللہ یہ چار دفعہ قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نام آیا ہے چار دفعہ محمد اب پانچویں دفعہ جو آیا اس کو میں ذرا ڈیٹیل کروں گا احمد سورہ صاف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6 وَسْقَالَ عِيْسَ ابن مریمہ اور یاد کرو جب مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسی علیہ السلام نے فرمایا تھا یا بنی اسرائیلہ وَوَئِ اسرائیلی کے بچوں اسرائیل یاقوب علیہ السلام کی نسل اِنِّی رسول اللہ علیہ کو میں لگے رسول بنا کے تم پر گئے ہوں تم پر پوری عالمین کے لئے نہیں وَسَدِّقَ لِمَا بَيْنَا يَدَيَّ مِنَا الْتَوْرَاتِ اور تورات کو صحیح کرنے آئے جو جو اس میں غلطیاں تھیں اس کو کنفرم کرنے تصدیق کرنے آئے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِي يَعْتِي مِمْبَادِي اسمہو احمد اور میرے بعد ایک نبی آئے اس کی بشارت دینے ہیں جس کا نام احمد ہوگا فَلَمَّا جَاهُمْ بِلْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْنُ مُبِين اور جب وہ آئیں گے تو لو کہیں گے وہ جادوگر ہے حضر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا احمد آپ عبرانی میں ان کے پاس ہی کچھ نہیں ورڈ اگر آپ جن کی بائبل میں جائیں نئے اہدنا میں یوہنہ چود میں باب اور سول میں باب میں باتیں آئیں گی وہاں پہ ورڈ ہے پیراکلیٹوس گریک ورڈ ہے یہ گریک حضر عیسیٰ علیہ السلام گریک تو نہیں بولتے تھے کیا الفاظ انہوں نے بولا تھا حضر عیسیٰ علیہ السلام پیراکلیٹوس نہیں پیراکلیٹوس تو وہ جانتے نہیں تھے انہوں نے کیا الفاظ ایسا بولا تھا جس کا آپ لوگ ترجمہ کری جا رہے ہیں بس جس طرح پینسل کو شاپنر میں گھوماتے رو بس شارپ کرتے رو بھئی اس کا آنسر بھی دو اس کا استعمال بھی کرلو اب اس کو شاپ نہ کرتے رہو شاپنر کے ساتھ شاپ کرتے رہے بس یہی ہوتا رہے گا نہیں وہ کیا نام تھا حضر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کے پاس نہیں ہے مانے اس باپ کو نہیں ہے عبرانی میں نہیں ہے وہ کیا تھا اللہ نے فرمایا احمد انہوں نے احمد کہا تھا اس وقت جو آپ کے پاس نہیں ہے جس کی پریس کی جائے چونسلر ہو ہلپر ہو کمفرٹر ہو اور حضر عیسیٰ علیہ السلام کے جو اصول ہیں جس کو آپ شریعت کہتے ہیں وہ پوری دنیا کے لئے بنتی بھی نہیں ہے میں آپ کو ابھی ڈیمونسٹریٹ کرتا ہوں کیوں نہیں بنتی حضر عیسیٰ علیہ السلام فرمایا جس نے تمہیں سیدھے گال دیا تھپڑ مارا اس کو الٹا بھی دے دو کونسا کرشن یہ کر رہا ہے پوری دنیا میں کیا کر رہا ہے پوری دنیا میں سیکنڈ ورلڈ وارڈ جنگ ازیم دوم جو ہوئی تھی اس کے اندر ونسٹرن چرچل نے کیا کہا تھا کہ even we will fight with the broomsticks ہم یہ جھاڑو کی لکڑیوں سے بھی لڑیں گے حضر عیسیٰ نے کیا کہا لڑو انہوں نے تو نہیں کہا لڑنے کو انہوں نے تو نہیں آپ لوگوں کو لڑنے کو بولو انہوں نے کہا love your enemies اپنے دشمنوں سے پیار کرو پرل ہاربر ہوا جب نے پورا ٹلانٹیک کوشن کروز کر کے جو پر حابر تباہ کیا امریکہ کا امریکہ نے کیوں جنگ عظیم دوم میں آکے جنگ کی تھی ان کو تو کہنا چاہیے تھا love your enemies ان کو کہنا چاہیے تھا چپان کو آکے ایک اور اٹیک کرو نہیں کچھ بھی نہیں تو fight کیا آپ نے تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کو follow کر رہے ہیں نبی پاک کو اللہ نے اکم دیا کہ کافروں سے لڑے fight back your possessions تو آپ لوگ اپنی possession وپس لے رہے ہیں ان سے تو آپ لوگ کس کو follow کر رہے ہیں حضی عیسیٰ کو کہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حضی عیسیٰ علیہ وسلم نے جو وہ اصول بتایتے وہ اس دور تک ٹھیک تھے اور ان دونوں اصولوں کو موسیٰ علیہ وسلم اور حضی عیسیٰ علیہ وسلم کو نبی پاک نے پورے کیے مکہ سے پہلے مدینہ سے پہلے ہجرت سے پہلے نبی پاک حکم تک کوئی چھوی نہیں کریں کافروں کو بلکل پیسیو اہمسہ پیسیو ریزیسٹنس کافر ان پر مارتے تو کچھ نہیں کر لیکن جب وہ ہجرت کر کے کہ پہلے حضی عیسیٰ کا انہوں نے رولت آکے پھر حضی عیسیٰ علیہ وسلم کا آنکھ کے بدلے آنکھ دانکھ کے بدلے دانت کیونکہ یہ law forever چلتا ہے کسی کے ذاتھ زیادت ہوئی آپ کا right up آپ اپنا حق لیں تو حضی عیسیٰ علیہ وسلم کے laws تو بنتے ہی نہیں پوری دنیا کے لئے forever اگر بنتے ہیں تو کس نے کیے کونسی کرشن نیشن حضی عیسیٰ علیہ وسلم کا حصول کو چلتی ہے کہ جس نے سیدھے حضی عیسیٰ علیہ وسلم کھولٹا دے دو نہیں کوئی بھی نہیں ہے تو کیا word تھا جو حضی عیسیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو نہیں پتا حضی عیسیٰ علیہ وسلم تم لوگ ابھی باتوں کو میری نہیں لے سکتے جب وہ آئے گا سچی روح وہ سچا شخص آئے گا وہ تم لوگ کو بڑی چیزیں بتائے گا اور وہ اپنے آپ کچھ نہیں بولے گا جو اس کے کان میں کہا جائے گا جو award گریک میں آیا اس کا مطلب ہے بولنا بولنا آواز آنا جو اس کے کان میں کہا جائے گا وہی وہ آگے بولے گا اور وہ بڑی نئی چیزیں بتائے گا اور وہ میری glorify کرے گا میری تصدیق کرے گا two billion muslims ہم سب حضر عیسیٰ علیہ السلام کی عزت بھی کرتے ہیں اور تصدیق بھی کرتے ہیں کوئی مسلمان اگر حضر عیسیٰ علیہ السلام کو کہے عیسیٰ عیسیٰ ہم اس کو مسجد سے باہر نکال دیتے ہیں لیکن آپ لوگ آپ لوگ کا جو دل لات حضر عیسیٰ کے ساتھ کرتے رہتے ہیں تو یہ حضر عیسیٰ گاتا وہ glorify کریں گے وہ میری میری رسپیکٹ کرے گا two billion muslims ہم حضر عیسیٰ علیہ السلام کی توہین برداشت نہیں کرتے یہ ہمارا اسلام ہے یہ ہمیں اسلام نے سکھایا اور آپ کہتے ہیں یہ سٹینک ہے یہ شیطانی مذہب ہے کسی کی عزت کرنا کسی کو انصاب دینا تو بہت سی آیات ہیں قرآن مجید میں اور بائبل بھی اسیس کو ثابت کرتی ہے کہ حضر عیسیٰ علیہ السلام نہیں گئے کہ حضر عیسیٰ علیہ السلام کانٹوں سے وہ نہیں لیتا فگ نہیں لیتا پھل نہیں کھاتا اندر سے کوئی چیز نہیں لینا پسند کرتا تم کیوں یہ چیزیں ڈھونتے ہو تم نے اگر کسی قوم کو دیکھنا ہے تو ان کے پھلوں سے جج کرو ان کی پوری قوم کو ایک بندے کو نہیں آپ کا ایک بندہ کے کہتا ہے جیسی یسی مسیح میرے اندر آگے رول قدس میرے اندر آگے اب میں صاف ہو گیا میں پاک ہو گیا تو وہ پوری دنیا کا کیا کرو گے باقی دنیا نہیں ہو نہیں سسٹم کی در ہے حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں کہا تو اکیلہ بندہ نے کہا جج دم بائی دا فروٹس پوری جج کرو پوری قوم کو جج کرو اور آپ پوری قوم کو جج کریں تو اسلام ہی آپ کو صحیح مذہب ملے گا وَآخِرُ الدَّعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر